بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات پر اتفاق ہے کہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضالات مبارکہ بولو براز پاک طیب طاہر اور امت کے لئے حلال اور باعث برکت و شفاہ ہیں چنانچہ زم میں ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ شرح شفاہ کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تحریر فرماتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرمانے کے ارادہ سے دور تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے ہو لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جائے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد واپس تشریف لائے تو میں وہاں پہنچاں تو میں نے وہاں دیکھا سوائے تین ڈھیلوں کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے فرد محبت میں فَأَخَسْتُهُنَّ فَأَذَانْ بِهِنَّا يَفُوْخُ مِنْهُنَّ رَوَاعِ خُلْمُعْمِسْقِ میں نے ان کو پکڑا تو ان سے کسطوری کی خشبوں میں کر رہی تھی فَأَقُونْتُوْ اِذَا جَتُوْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَسْتِدَا أَخَسْتُهُنَّ مِنْ فِيْكُمِّ تو میں جب جمعہ کا دن ہوتا تو اپنی آسنینوں میں ان تینوں ڈھیلوں کو جو رسول پانس سلم نے قضاء حاجت کے لئے استعمال کیے تھے اپنی آسنینوں میں لے کر جمعہ کی نمات پڑھنے کے لئے مسجد نوی میں جاتا تو کیا ہوتا فرماتے فَتَّقْ لِوْرَاهِ خَدُهُنَّ رَوَائِخَ مَنْ تَتَيَّبَا وَتَعَتْتَرَا رسول پانس سلم کے قضاء حاجت کے لئے استعمال شدہ ڈھیلوں کی خشبوں تمام لوگوں کی اتر مُشْق امبر کسطوری تمام خشبوں سے وہ بڑھ جاتی غالب آ جاتی اور بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے یا مائز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تغریبِ محبت میں کہہ دیا ہو یا یہ اتفاقییں مر رہیں بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا چنانچہ اس کی تعاید میں ام المومنی سیدہ آشت و صلیقہ صلی اللہ علیہ کی دوسری روایت بیان کرنے لگا ہوں جو کہ خصائصِ کبرہ کے اندر بھی موجود ہیں اور صیرت کی اور بے شمار کتابوں کے اندر بھی نصیب و ریاض قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفاہ شریف کے اندر بھی ذرکانی علم مباخب کے اندر بھی دلائل نبوہ ابو نائم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور طریقے سمو تک پہنچتی ہیں ہم آشا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاس سے قضاء حادت فرما کے باہر تشریف راتے تو جو بھی بات میں داخل ہوتا تو وہ کچھ بھی نہ پاتا تو میں نے یہ بات رسول پارس سلم کی بارگاہ میں ارز کی تو آپ نے فرمایا اے آشا قدی اللہ تعالیٰ نا اللہ نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بدن اقدس سے جو شایر نکلے تو اے زمین تو اسے برکت کے لئے اپنے اندر سمو لے تو اس لئے انبیاء کے جسم سے جو بولو براز نکلتا ہے وہ زمین اپنے اندر سمو لیتی ہے اس لئے کسی کو کچھ نہیں نظر آتا اما آشا فرماتے ہیں جو بھی وہاں جاتا تھا اسے کچھ بولو براز نظر نہ آتا سوائے خوشبو کے گھلوں کے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا تو یہ اتفاقی عمر نہیں بلکہ یہ تسلسل کے ساتھ ایسا ہے اور ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضاء عادت فرماتے وہاں سے خوشبو کی بہتی تھی اور امت کے جمہور علماء محدثی فقاہ کا اتفاق ہے کہ آپ کے بولو براز امت کے لئے حلال طیب طاہر اور باعث برکت و شفاہ ہیں وما علیہ الا اللہ بلو